میں ووٹنگ ہو رہی ہے جیسا کہ دیش کے دس راجوں میں آج ووٹنگ ہو رہی ہے پورے دس راجوں اور کیند شاہست پردیش ملا کر کل 96 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے جن میں جمہو کشمیر جو کیند شاہست پردیش پر جمہو کشمیر کے سیر اگر پالوانی حلقے میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور یہ پانچ الگ الگ تصویریں آپ ووٹنگ سے جوڑی دیکھ رہے ہیں سیرکر لکھ سبا حلقے میں پالنگ کی تصویریں ہیں آپ ان تصویروں میں دیکھیں کس طرح سے ایک ضعیفہ رہی یعنی کہ ایک لیڈی جو اولڈ لیڈی ہیں کافی عمر دراز ہیں ضعیفہ نے اپنا قومی فرض ادا کیا یہ گادر بلکہ تصویر ہے ووٹ ڈالنے کی خوشی بڑھگاہ میں آپ محسوس کر سکتے ہیں بڑھگاہ میں لوگوں کی چہرے کھلے ہوئے ہیں ووٹ ڈالا انہوں نے اور ووٹ ڈالنے کے بعد ایک مسررت کا خوشی کا اظہار کیا یہ آپ تصویروں میں دیکھیں حفاظتی بندوبست کس طرح سے کیا کیے گئے ہیں اس کا بھی ایک نظارہ آپ داہنی طرف کی اوپر کی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں چپے چپے پر جہاں سے کہیں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے ممکنہ اسے چیک کرنے کے لیے ہر طرف سیکیورٹی کے جوان جو ہے وہ تینات ہیں اور اس لیے لوگوں میں بلکل کس طرح کا خوف نہیں ہے اور بلا خوف لوگ جو ہے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اپنے بھو تک جا رہے ہیں اور ووٹنگ کر رہے ہیں جو مائگرینٹ کیمپ ہے وہاں بھی ووٹنگ کا عمل جاری ہے آپ دیکھیں جمہوں کا یہ رزارہ جو داہری طرف میں نیچے کی جو ونڈو ہے نیچے کے جو آپ سکرین دیکھ پا رہے ہیں داہری طرف نیچے کی طرف جمہوں کی وہ تصویریں ہیں وہاں پہ جو مائگرینٹوں کے لیے جو کیمپ بنائے گئے ہیں اس کیمپ میں بھی لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں اور ووٹنگ کر رہے ہیں تو یہ ایک الگ الگ جگہ کی تصویریں آپ اس وقت دیکھیں اسے آپ صاحب سے ادازہ کر سکتے ہیں کہ جمہوں کشمیر میں جو سری نگر پالوانی حلقہ ہے اس پالوانی کونسٹوانسی میں آج جو ووٹنگ ہو رہی ہے اس میں کس طرح کا جوش آپ دیکھ پا رہے ہوں گے چونکہ اکثر علاقوں میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہاں ہردال ہوتی تھی یا بائیکوارٹ کی کال ہوتی تھی لیکن آج نظارہ بالکل الگ ہے اب ہم رکھ کریں گے اپنے دو نمائندوں کا ہمارے ساتھ بلال ہیں پلوانا سے اور ساتھی سروش کفیل بھی ہمارے ساتھ پوجود ہیں سروش پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گا سروش آج کتنا مختلف آپ آج کا نظارہ دیکھ پا رہے ہیں چونکہ ماضی میں جو ووٹنگز ہوا کرتی تھیں پولنگ ڈے ہوا کرتے تھے اکثر یہ خبریں ہم نے دیکھی یہ بتا جاتا تھا کہ وہاں پر کسی نے کسی طرح کا ایک تھریٹ ایک ہرتال یا بائکوٹ کیا آج کا نظارہ مختلف ہے ماضی کے دنوں سے بلکل مختلف ہے دیکھیں وسال بلکل مختلف ہے جیسے ابھی ہمارے سیوگی شیلیندر بھی کہہ رہے تھے کہ کئی سارے فیکٹرز ہیں ان فیکٹرز کے چلتے ہوئے اس بار جو آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹلی ڈائنمکس چینج ہو گئے ہیں آپ دیکھیں اس وقت ہم خان صاحب کانسٹوینسی میں ہیں جو بڑھگام میں ہیں حالانکہ ڈی لیمٹائزیشن کے بعد پہلے آپ کو بتا دوں بڑھگام کے کچھ علاقے جو تھے ابھی اسری نگر کے ساتھ آ چکے ہیں پہلے بارہ ملا کے ساتھ آتے تھے آج تین کانسٹوینسیز خان صاحب چادورہ اور شاریش شریف یہاں پر پولنگ ہونی ہے ووٹس ہو چل رہے ہیں ابھی اور قریباً ساڑھے ساتھ لاکھ وٹرز ہیں یہاں پہ دوہزار گیارہ کی سینسس کا میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں اور اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس وقت ڈائنیمکس چینج ہو گئے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے لگا تھا اور جو ہمارے سیوگی بھی ہے بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کئی سارے فیکٹرز تھے اس میں بھلے یا پھر جی ٹوئنٹی کی بات کر لے یا کچھ ایسے انٹرنیشنل نویت کے جو ایونٹس یہاں پہ ہوئے جو پولٹیکل ریلیز آپ نے دیکھی ڈاؤن ٹاؤنز میں اس بار جو پچھلے بتیس تین تیس سال میں یہاں پہ نہیں ہوئی تھی اور لوگوں کا پارٹسپیشن اس میں دیکھیں ویسال ایک ہیلڈی بینٹر جو ہم لوگ بھی پہلے سنا کرتے تھے کہ یہاں سے ایک راستے سے پولٹیکل پارٹی جا رہے ہیں دوسری پولٹیکل پارٹی آ رہے ہیں تو آپ اس میں ایک ہیلڈی بینٹر ہو رہا ہے ہسی مزاک ہو رہا ہے تو اسی نویت کا جو ہے اس بار کہیں نہ کہیں جو یہ پورا پروسس ہے اسی شیپ میں اب یہ ڈھل رہا ہے اگر ہم اس وقت بات کریں جہاں پر ہم کھڑے ہیں دیکھیں یہاں پہ پولنگ بوت نمبر سیونٹی فائیو اور سیونٹی سکس ہے حالانکہ ابھی یہاں پہ ویسا فوٹ فال نہیں رہا ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ بیس چن رہا ہے جے کے پیڈی اے جو پیپلز جیموکریٹک فرنٹ کے محمد حکیم یاسین ہے خان صاحب ان کا بیس چن رہا ہے دوہزار آٹھ میں بھی بڑی تعداد سے جیتے تھے چودہ میں بھی کافی زیادہ ووٹس آئے تھے ان کے پنگ پولنگ سٹیشن بھی جو ہے یہاں پہ اس وقت انہوں نے یہاں پہ منعقد کیا ہوا ہے ابھی تک کیا اگر ہم بات کر رہے تو قل ملاقر زیادہ نہیں لیکن اراؤنڈ فورٹی ایٹھ فورٹی نائن ووٹس جو ہیں وہ ڈھل چکے ہیں سروش میں آپ کو میں پھر آپ کے پاس واپس آتا ہوں بلال ہمارے سے جڑ گئے ہیں پلواما سے بلال خان بلال پلواما جو ہے کافی سرکشوں میں رہا ہے پلواما یہ لفظی ایسا ہے جس کو لیکن بہت رہکی باتیں ذہن میں آنے لگتی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ پلواما کا منظر آج کیسا ہے صبح سے کتنے لوگ کو آپ نے دیکھا کہ یہ ووٹنگ کے لیے پہنچ رہے ہیں اور کیا نظارہ ہے سیکیورٹی کے لیے کیا بندوبست ہے بہت سب کیسا ہے بلال دیکھیں دیکھیں جو پلواما ہے کافی ہارٹ بیڈ رہا ہے چاہے نامہ سائد حالات وہ یہاں پھر ملٹنسی کے حساب سے دیکھا جائے تو کافی ہارٹ بیڈ رہا ہے نامہ سائد حالات کی وجہ سے تو اکثر دیکھا جاتا تھا کہ پرسنٹے جو پول پرسنٹے یہاں تھی وہ کافی لو رہتی تھی لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ چھے بجے جب ہم پولنگ سٹیشن پہ پہنچی تھے پولنگ سٹیشن کے باہر خاص کر نوجوانوں کی تعداد ہم نے کافی زیادہ اس میں دیکھی تو کافی بدلاو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر پلواما میں اس حوالے سے تو یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں کے لوکل صاحفی بھی ہے جو یہاں کے لوکل ہیں ان سے بھی جانیں گے یہ بدلاو جو آخر کار دیکھ رہے ہیں شاہر شاد اللہ قادری ہمارے ساتھ ہے شاہر شاد صاحب ہمیں بتائیے جو ایک بدلاو جیسا ہے آج دیکھنے کو مل رہا ہے جو لو پرسنٹیج یہاں پر ہوتی تھی تو آج اس میں کافی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے صبح چھے بجے سے ہم نے دیا کہ کہ خاص کر لوگ کافی یوتھ اگر کی بات کریں تو کافی بے سور تھے ووٹ کاشٹ کرنے کے لیے کیا کس طرح آپ یہ تبدیلی دیکھیں بسکلی پہلے جو نامسائل حالات ہوا کرتے تھے اس وجہ سے لوگ کافی ڈرے ہوئے رہتے تھے کافی سہمے ہوئے رہتے تھے اور لوگوں کو لگتا تھا کہ مطلب ووٹ اگر ہم ڈالیں گے تو کچھ مسئلہ نہ ہو جائے لیکن اس بار آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو پچھلے اگر کئی سالوں سے اگر دیکھیں تو لوگوں میں ہمیں دیکھنے کو ملا کی کافی گھٹن ہے اندر کوئی بات نہیں کر پا رہا ہے کوئی اپنی آواز کو وہ کسی اپنے نمائندے تک نہیں پہنچا پا رہا ہے بیروکریسی سے ہی سارا کچھ چر رہا ہے تو اس وجہ سے اس بار لوگوں نے سوچا اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بیروزگائری کے حوالے سے یہ کئی سارے مددے ہیں جن پہ نوجوان کشمیری عوام کافی پریشان ہے تو اس بار لوگ گھروں سے صویرے نکلے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاروں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں بلال انہوں نے بہت ایک الگ سی بات کی ہے بلال میں چاہوں گا ان سے طرح ایک بار پھر پوچھے کہ یہ جو بڑی تعداد میں لوگوں کا باہر نکلنا ہے کیا وہ اس گھٹن کا اور اس کا کہیں نہیں کہیں اتراز سے ازالہ کر رہے ہیں وہ جو ان کے باتیں ان کے دلوں میں تھیں جو وہ کہنے ہی پا رہے تھے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ایک وجہ ہے لیکن ایک اٹماسفیر بن گیا ہے لوگوں کے لئے ایک اٹماسفیر اور اس وقت ایک بریکنگ نوزہ کو دیے دے اس ویرنگر کے لوئے پورا میں ای وی ایم خراب کی شکایت آ رہی ہے گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول میں ای وی ایم خراب یعنی الیکٹرونک ووٹنگ مشین خراب ہو گئی ہے ای وی ایم کی خرابی کے سبب پولنگ کے عمل میں تاخیر ہو رہی ہے ووٹ دینے کے لئے جو لوگ پہنچے ہونے لائن میں دیر تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے لائن لبی ہو گئی ہے ووٹر ناراض ہیں تو یہ خبر اس وقت آپ کو دے رہے ہیں یہ ای وی ایم خراب سری نگر کے لوئے پورا میں سری نگر کے لوئے پورا میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین خراب ہونے کی خبر آ رہی ہے گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول میں ای وی ایم خراب جس کی وجہ سے وہاں پر موجود لوگ جو ووٹر ہیں وہ کافی ناراض ہو رہے ہیں چونکہ ووٹنگ کے عمل میں تاخیر ہو رہی ہے سری نگر کے لائے پورا سی خبر آ رہی ہے اور آٹھ بجے تک ووٹ نہیں ڈالے جا سکے ہیں یہ آپ سے کی کتنی بڑی یہاں پر اقتصم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہچکہ ہے پارلمانی نشست پر جو پولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے اور صبح صوریح سے ہی لوگ گرم سے باہر آئے اور پولنگ بوتوں کی طرف انہوں نے رک کیا ہے اور لمبی کتاروں میں لوگ جو ہے کھڑے ہو کر اپنے باری کا انتظار کر رہے ہیں ووٹ ڈال رہے ہیں اور اس وقت ہم یہاں پہ لوگ پورا میں جو گورنمنٹ بوائی سیکنڈری سکول ہے وہاں پہ ہم کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں یہاں پہ لوگ جو ہے لمبی کتاروں میں یہاں پہ کھڑے ہیں اور اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح صبح رہے سے ہی اور یہاں پہ کچھ لوگ ہیں ان سے ہم جانے کی کوشش کرنے گا ہر سب دو آواز ووٹ رہا ہونے کیا ہوں میں اچھاس تو ہمیں ووٹ رہا ہونے ووٹ رہا ہونے ووٹ رہا ہونے ووٹ رہا ہونے ہمیں صبح جام شبہ جے بھائی گن یوتنسن شبہ جے میشین کھڑا نفرسترہ ہاتھ چکھڑا ی سے پہ Richmond شبہ جے پشھڑا یکی ڈیو 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 ڈم موسیقی 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 ہمارے ساتھ دیکھنا ہے جی آپ بتایا آپ ووٹ ڈالنے آئے ہیں کیا مسئلہ یہاں پہ ہوا کتنے ہم بہت کچھ ہم ووٹ ڈالنے ہیں ہم چھے بجے سے لائن میں کھڑا ہے ابھی مشین بیڑی ہے یہ کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے وہاں پہ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگوں نے شکایت کی ہے کہ صبح صورت سے یہاں یہ پہنچے ہیں اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مشین جو ہے کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے اور ابھی یہ لوگ جو ہے یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں اپنے ووٹ ڈالنے کی کیونکہ ابھی آٹھ بج چکے ہیں اور ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے بجے سے یہاں پہ وہ ویٹ کر رہے ہیں اور کیونکہ ہم گورنمنٹ بوائی سیکنڈری سکول لوے پورا میں جو یہ پولنگ سٹیشن ہے اور اس کی صورتحال یہ بنی ہوئے اور ہم امیت کرتے ہیں کہ جلد یہ جو یہ جو وولنگ عمل ہے اور جلد جو ٹیکنیکل فالٹ ہے وہ سالو ہو جائے اور جلد یہ لوگ جو ہے اپنے حکیر آئی دی کا استعمال کریں نیوزر جنجو مکشمیر کے لیے میں لوے پورا سری نگر سے مونیر حسین خور رہا تو یہ بڑی حیران کرنے والی بات ہے لوے پورا میں جو سری نگر کا لوے پورا جو بوت ہے وہاں پر ابھی تک ووٹنگ کا عمل شروع بھی نہیں ہو سکا ہے لگتار ای وی ایم خراب کی شکایت پھل رہی جبکہ ووٹرز کی لمبی قطار وہاں موجود ہیں لوگوں میں ناراضگی ہے غصہ ہے کہ بھائی یہ کیا سسٹم ہے وہ اس پر ناراض ہو رہے ہیں برہم ہو رہے ہیں کہ ہم یہاں لائن میں کھڑے ہیں اور وہاں ووٹنگ کا عمل بھی شروع نہیں ہوا ای وی ایم خراب ہنے کے بعد بتایا جاری ہے بلال بوجود ہے پلواما سے اور ساتھی ارشاد بھی شوپیاں سے بوجود ہیں اور سروش کفیل بھی بلال میں پھر سے ایک بار آپ کے پاس آؤں گا بلال جلدی سے بھی یہ بتا دیں وہ جو انہوں نے بات بتائی تھی کہ جو اچانک یعنی اتنی بڑی تعداد میں ووٹرز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں بوتھو پر تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک تو یہ کہ ان کے دل میں کوئی خوف نہیں رہا کہ کچھ ایسی گربڑ ہوگی وہ بلا خوف نکل رہے ہیں دوسرا یہ جو ابھی آپ کے ساتھی بتا رہے تھے وہاں پر جو لوکل صحافی ہیں کہ لوگوں میں ایک گھٹن تھا اور اس گھٹن کو جو کہیں نہ کہیں اپنے ووٹنگ کے ذریعے سے اس کی حواقہ سی کر رہے ہیں دیکھیں یہ بات ہے کہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو دوہزار انیس کے بعد جو حالات ہوئے ہیں جو پیسپل ایٹماسپیر پیدا ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ اب بنا خوف جو ہے اپنا ووٹ کاشٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں دوسری وجہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جمہوریت گراسٹروٹ لیول پہ بحال ہو جموکریسی بحال ہو اور ایک عوامی حکومت یہاں پر بنے کیونکہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جو جیولپمنٹ ہے یا باقی چیزیں ہیں وہ ہو جائے تو ایک بہتر نمائندہ ہے جو ملک کے بڑے ایوان میں ان کی نمائندگی کرے اس حوالے سے بھی لوگ چاہتے ہیں اور جو دوہزار انیس کے بعد اگر حالات ٹھیک ہوئے لیکن لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے جو گورنمنٹ ہے ایڈنسٹریشن ہے وہ عوامی حکومت چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی لوگ اس وقت آ رہے ہیں باہر آ رہے ہیں اور لوگ اپنا ووٹ کاشٹ کر رہے ہیں جی جی ارشاد کا روح کرتے ہیں ارشاد موجود ہے شوپیاں سے ارشاد آپ شوپیاں میں ہیں آپ بتائیں کون سے بوتھ کے پاس آپ موجود ہیں آپ نے صبح سے کیا نظرہ دیکھا ہے ووٹروں کے بوتھوں تک پہنچنے کا جو جو سلسلہ ہے وہ کتنا زیادہ ہے یا کم ہے اور کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں وہاں ارشاد جی سال جی جیسے کہ بلال کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم زلہ شوپیاں کی بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو شوپیاں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ سب سے جو ہے سمیندن شیل جو ہے زلہ رہا ہے سیورٹی کے لیاسے کافی حساس ترین زلہ منا جاتا ہے اور ہم یہاں پہ پہ پہنچے کئی علاقوں میں صبح سے بارش ہو رہی تھی بارش کے وجہ سے جو ووٹنگ کی شرعہ وہ کم دیکھنے کو مر رہی ہے یہاں جہاں ہم ہے سندو شرمال ہے یہ یہ خاص جو ہے جسمانی طور جو ناخذ افراد ہیں انہوں نے خود اپنی ڈیوٹی کو یہاں پہ چنا ہے وہ اندر ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنی مرضی سے یعنی والنٹیرلی وہ انہوں نے گورنمنٹ کو اپنا عدیش بیجا ہے کہ ہم اپنے جمہوریت اس جمہوریت کو بڑاوہ دینے کے لیے یعنی کہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اندر جو سکول میں ہے پولنگ بوت پہ جو عملہ ڈیوٹی ہے وہ جسمانی طور ناخذ افراد ہیں یہ سپیشل پولنگ بوت ہیں اور یہاں سے قریب صبح سے تیس ووٹ پال کیے گئے ہیں ایک ایک کر کے لوگ آ رہے ہیں چونکہ یہاں پہ بہت زیادہ بارش پڑھ رہی ہے اگر ہم دوہزار انیس پہ کی بات کریں گے ہیں بہت کم زیادہ و لیا مانا جاتا ہے لیکن اب کی بار ہے لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں چونکہ ایک سیویل گورنمنٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے کام ہو سلک بجلی پانی ان چیزوں کو لے کر لوگ آ ووٹ دے رہے ہیں اور یہاں پہ صبح سے جو پریزیڈنگ آفسر ہے یہاں پہ جو مجسٹرٹ ہے تمام عملہ جو سرکار کی طرف سے تائنات کیا گیا ہے وہ سارے لوگ ہیں میں کیمرے کے ذریعے دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ جو ہے ایک ایک کر کے جو سکول ہے وہاں پہ اندر جانے کی ا نہیں ہیں چونکہ کچھ عورتیں وہاں پہ لائن میں لگی ہے اور یہاں پہ ایک یہاں سے ووٹ ڈال کے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے چاچا یہاں پہ آ رہے ہیں ان سے بات کریں گے آپ بتائیے تائٹرواز ووٹ تاہیات میں بات کرتے ہیں تو یہاں جو ہے چاہے شکریہ چاہے ہوگئے ہیں یہاں پہ جو ہے ان سے بات ہوگی میری کی کئی بلکل سہیمت ہے یہ بزرگ آدمی جو ہے انہوں نے وہ ڈالا ہے اور سب سے پہلے اگر شکان کی بات کریں گے تو بیس سالہ جو ہے چون سے ایک چون کا ایریا ہے بہت دور دلازہ لگا ہے وہاں صبح آج انہوں نے ووٹ پول کے بیس سال کا ایک لڑکا ہے اور اس کے بعد دیرے دیرے اب لوگ گھروں سے باہر نکلنے آنے شروع ہو گئے چونکہ صبح سے بارش بارش بھی تھی تو اگر ہم کل ملا کے بات کریں گے تو یہاں پہ اگر شکان کی بات کریں گے تو سر یہاں پہ ناؤں لاکھ ستر ہزار دو سو ووٹ یعنی کہ ایک سو بائیس پولنگ سٹیشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جنٹز جو ہے پچاس یعنی کہ چون یعنی کہ پچاس ہزار چار سو اور تنتالیس ہزار جو ہے آورتیں جو ہے وہ ووٹ پول کرنے کے لئے ابھی تک دیکھنا ہے یہ ہے کہ آگے آگے جب جی جی وسال جی جی میرا سوال شاد یہ تھا بس چھوٹا سیکھ سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مدے اور مسائل کیا ہیں یہاں لوگوں کے کن مدوں کے سہارے کن مدوں کو دل و دماغ میں رکھ کر لوگ جو ہے ووٹنگ کے لئے جا رہے ہیں آپ جب لوگوں سے مل رہے ہوں گے علاقے کا دورہ کر رہے ہوں تو آپ نے کیا سنا کیا جانا سوال جی آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں جی ارشاد میں آپ سے سوال کر رہا ارشاد میں آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ شوپیاں کافی حساس ترین علاقہ بانا جاتا رہا ہے لیکن آج جس طرح سے وہاں ووٹرز ٹر آؤٹ دکھ رہا ہے تو اس سے یہ تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ لوگوں میں ڈر خوف نہیں ہے اور ایک امید بھی ہے کہ یہ کہیں نہیں کہیں ایک راستہ ہے جمہوریت کے راستے سے ہم اپنی امیدوں کو پر لگا سکتے ہیں پنک لگا سکتے ہیں میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ مدے کیا رہے ہیں وہاں لوگوں کے بیچ کون سا بڑا مدہ کون سے بڑی بڑی جو بڑے مسائل رہے ہیں جن کو لے کے وہ ووٹنگ کے لیے آج لائنوں میں کھڑے ہیں دیکھیں سال جی سب سے پہلے جو سب سے بڑا مدہ ہے یہاں بیروزگاری کا مدہ ہے بیروزگاری کو دور کرنے کے لیے جو نوجوان ہوتور سے کافی جوشک خروش ہم نے دیکھا جب ریلیز دیکھلتی ہے الگ الگ چاہے وہ پیڈی پی ہو نیشنل کانفرنس اپنی پارٹی ہو بی جی پی ہو لیکن جس ریلیز میں جو نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بیروزگار ہے ان کو روزگار ملے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ دیگر یعنی کہ جو ایک اور طبقہ ہے جو میڈل ایج کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اب بھی ڈیولپمنٹ ہو سڑکے ہو بجلی ہو پانی ہو سکول ہو راشن جیسے کہ راشن میں کمی کی گئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ راشن جس طرح پہلے دی جاتی تھے اس طرح راشن دیا جاتی ہے یا گیس میں بڑھو تری یعنی کہ بہت ایس چیزیں ہیں جن میں قیمتیں بڑھ گئی ان قیمتوں اکول لے کر اس چیز کو یعنی کہ سیول گورنمنٹ بنے شاید ان کو یہ آشنکہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے تمام تر جو یہ ڈاؤن ہو جائے یہ ریٹس جو ڈاؤن ہو جائے جو اوپر آسمان چھو رہی ہے ریٹس ان پہ کابو پایا جائے یعنی کہ کہیں نہ کہیں ڈیولیمنٹ کو لے کر سب سے زیادہ ووٹ یہاں پہ ڈالنے کے لئے لوگ نکل رہے ہیں اور شپیان کی بات کریں کہ آپ بخوبی واقع ہے ویسال جی دوہزار دو سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شپیان کے حالات کیسے ہیں اور یہاں آج لوگ کھل کر آہ ووٹنگ کر رہے ہیں اور ان کے یہی آہ مددہ ہے کہ یہاں پہ ڈیولیمنٹ ووٹ خاص کر جو ہے نوجوان تب کا ووٹ ڈالنے نکل رہے ہیں اور صبح سویرے جب میں نے بیس سال کا ایک لڑکا ہے جو سٹوڈنٹ ہے جو ٹینت میں پڑتا ہے وہ ووٹ ڈالنے نکل آیا ہے تو اس کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ یہاں پہ ایک سیول گورنمنٹ بنے اچھی گورنمنٹ بنے تاکہ ہم ہمارا جو روزگار ہے وہ بہار جائے اور پارلیمنٹ پہ ہمارا ایک ایسا ممبر چاہے جو ہماری وہاں پہ بات کر پائے چلی بہت شکریہ ارشاد اور بلال ہم پھر آپ کے پاس واپس آئیں گے فلال یہاں پر ہمیں رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد جلد حضر ہوتے ہیں جلد سے جلد کلی کا کام شروع کرایا جائے ادھمپر میں محمد شریف مابلے کو لے کر ایس ایس پی جوگندہ سنگھ نے کی پریس کورفرینس آتنکو کے جانچ کے بعد چھے سندگ داتیت واجیوں کے تیار سکیچ کو دکھایا کہا جانچ کے بعد تیار کیے گئے ہیں سکیچ پریس کورفرینس کے دوران ایس ایس پی نے بتایا کہ پولیس کو ملی سفلتہ کٹ ہوا کہ ایک ویکٹی کو مدھرے میں پایا گیا شامل منجاب پولیسے سپیشل ٹاس پورس نے انتر راجی نشا نیٹورک کا کیا پردہ فاش نالا گڑ کے بندی سے بھاری باترہ پر نشلی دوائے کی برامت نور کی جن سبھا میں جگر سنگنگی کی بگڑے بول منٹی سے بچ بھی پرتیاشتی کنگنا اور جہرام پر کی ابھادر ٹپنی نردلی ویدھائکوں کی جا سکتی ہے ویدھاد سبھا صدستہ رد ویدھاد سبھا سے آئیوگ یا گھوشٹ ہو سکتے ہیں نردلی ویدھائک تینوں نردلی ویدھائک دیں گے نوٹس کا جوا بریک کے وادے پر آپ کا سوا گئے تھے نیوز دیتین جے کے ایل اچ پر آپ دیکھیں انتخابی جنگ دو ہزار چوبیس آج انتخابی جنگ واقعی جنگ ہو رہی ہے پولٹیکل پارٹیز کے بیچ ان کے نظریات کے بیچ ان کے دنوارہ اٹھائے گئے مددوں کے بیچ اور اس کا جواب دے رہی ہے جنتہ عوام آج چن رہی ہے اپنے پسند کا امدوار لیکن ایک خبر جو سینگر سے ہے لوے پورا سے وہ تھوڑی حیران کر رہی ہے خبر یہ ہے کہ لوے پورا میں ابھی تک جو آخری جانکاری ملی تھی ابھی تک وہاں ووٹنگ کا عمل شروع نہیں ہو پایا ہے وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ای ویم میں خرابی ہے ہمارے رپورٹر مونیر وہاں موجود ہے مونیر اس وقت کیا تازہ صورتحال ہے دیکھیں مثال اسی پولنگ سٹیشن پہ ہم کھڑے ہیں اور جہاں ابھی لوگ نے شکایت کی تھی کہ آٹھ بجے تک یہاں پہ ٹیکنیکل فالٹ تھا مشین میں تو اب ابھی ابھی مشین جو ہے اس کو ٹھیک کیا گیا ہے اور اب لوگ جو ہے یہاں پہ ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مثال کہ اس طرح لوگ جو ہے ابھی کتاروں میں کھڑے ہیں اور کافی دیداد میں جو خواتین ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور خاص طور پر لوگ ہیں اور ابھی ہم کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ ہے آپ کتنے بجے سے یہاں لائن میں لگے تھے ہم چھے بجے صبح یہاں لائن میں لگے ہیں یہاں مشین خراب ہے مشین میں ووٹ نہیں ڈالتے تھے اب آج سوہ آٹھ بچ چکے ہیں اب مشین ٹھیک ہو گئی اب ووٹ ڈالے ہیں اب ووٹ چل رہے ہیں یہاں کم سے کم ہزار بندہ تھا دو سو ووٹ چلے ہیں کافی دیداد میں لوگ جو ہے باہر آئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے اس سے پہلے اس طرح کا جو ماحول تھا وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ اگر ہم گزشتہ انتخابات کی بات کریں اور کیا مددیں ہیں آپ کے پاس اور جن کو لے کر آپ اپنے امیدوار کو منتقب کرنے جا رہے ہیں جب یہاں کشمیر میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے تو اس لئے ہم اپنا امیدوار اپنے مرضی سے چلتے ہیں اس لئے ہم ووٹ ڈالنے کے لئے آئے ہیں یہاں اس کے بغیر ہم ووٹ نہیں ڈالتے تھے جب ہم اپنا انتخاب اپنا امیدوار چنیں گے وہ اسی کو ہم بتائیں گے کہ ہمارا کام کیا ہے تو کیا امید ہے کہ جس امیدوار کو آپ چنیں گے اور وہ آپ کی تعمیر ترقی کریں گے ہاں کیوں نہیں کریں گے جب ہم اپنا ٹائم نکالیں گے وہ ہمارے لئے بھی ٹائم نکالتے ہیں کیوں نہیں نکالتے ہیں یہاں سے ہم باہر کوئی بھی ہو تو ہم جاتے ہیں کوئی کام اس ٹائم نہیں چل رہا ہے تو ابھی بہت سارے نوجوان بھی یہاں پہ آ رہے ہیں وصال آپ دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ اب مشین جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے اور یہاں پہ نوجوان کافی تعداد میں یہاں پہ اس ووٹنگ عمل میں قصہ لے رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک نوجوان ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے جی آپ آج ووٹ ڈالنے آئے ہیں یہاں پہ اور کیا کیا ذہن میں لے کر تاکہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے اور ایک اچھے نمائندے کو آپ چن رہے ہیں ہم اس لئے یہاں ووٹ کرنے کے لئے آئے ہیں کہ یہاں دو ہزار انیس سے کوئی حکومت نہیں ہے یہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے دن بڑھ دن بجلی بل اس وقت دو ہزار تین ہزار آ رہے ہیں اس لئے ہم امیدوار کو چن رہے ہیں جو ہمارے مسائل کو حل کریں گے ادھر پارلیمنٹ میں اس لئے تو اس بار آپ کو امید ہیں کہ ایک اچھے اور ایک نئے امیدوار کو آپ چن رہے ہیں وہ آپ کے مسائل حل کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے بلکل وسائل سب لوگ جو ان کی بنیادی مسائل ایک بار کیمرہ پرسن سے بولے کہ وہ تصویر دکھا دے کتنی لمبی قطار ہے چونکہ تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ دیر تک یہاں ووٹنگ کا عمل شروع نہیں ہو پایا تھا اب حالانکہ ووٹنگ شروع ہو گئی ہے بلکل بلکل لیٹا ورز میں یہاں پر پولنگ عمل جو ہے وسائل شروع ہو رہی ہے میں آپ نے کیمرہ میں سے بتاؤں گا کہ وہ آپ کو بازابت طور پر یہاں کے مناظر جو ہے دکھائیں گے اور کتنی لمبی قطار ہیں یہاں پر اس وقت کیونکہ وسائل اگر ہم بات کریں کیونکہ یہاں خواتین کے لیے بھی ایک اور اس سائیڈ میں اسی متصل میں ایک اور پولنگ بوت ہے وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں یہاں پہ میں دکھانے کی کوشش کروں گا اور یہ دیکھیں وسائل وہ بلڈنگ جو عمارت نظر آ رہی ہے سکرین پہ اور وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں اور خواتین ہیں اور وہاں پولنگ عمل جو ہے وہ جاری ہے اور اس طرح سے اگر ہم جو جسمانی طور پہ خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اس بار جو ویلچئرز ہیں وہ یہاں پہ آویلیبل رکھی گئی ہے اگر کوئی بھی جسمانی طور پہ خاص یعنی سپیشلی ایبلیٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ویلچئر یہاں پہ رکھی گئی ہے تاکہ ان کو کوئی خلل نہ آئے وہ اچھے طریقے سے اپنے حقی رائدی کا استعمال کر سکے اور وسائل کافی جوش و خروش پائے جا رہا ہے نوجوانوں میں بھی کافی جوش پائے جا رہا ہے اس ووٹنگ عمل میں جیسا کہ میں آپ کے باس واپس لوٹوں گا یہ آپ نے بتایا کہ لاوے پورا میں حالانکہ ووٹنگ عمل تیر سے شروع ہوا لیکن ووٹنگ عمل ہو رہی ہے یہ اچھی بات ہے کہ وہ ووٹنگ عمل شروع ہو چکا ہے تقریباً ایک گھنٹے دیر ہو لیکن اب آپ کو جب بڑی خبر دے رہے ہیں وہ یہ